شراب شراب کو خانہ خراب بھی کہا جاتا ہے جو بلکل درست ہے اس لیے کہ جس آدمی کو شراب کی لط لگ جاتی ہے وہ اپنے روپے پیسے کو برباد کر کے کنگال بن جاتا ہے اور ساتھ ہی اپنی تندرستی کو بھی بگاڑ لیتا ہے ایسی بری چیز سے بچائے دیہاتوں کے باشندے اس لانت سے زیادہ محفوظ ہیں اور جو اس کو پیتے ہیں ان کو چاہیے کہ جس قدر بھی جلد ممکن ہو شراب نوشی سے پرہز کریں شراب کے کسرت استعمال سے دماغ اور آسا پٹے پر گہرہ اثر پڑتا ہے جس کے وجہ سے شرابی لوگ فالج، مالی خولیا، پاگلپن اور مرگی وغیرہ جیسے دماغی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں ان کے دل کی حالت خراب ہو جاتی ہے وہ زور زور سے دھڑکنے لگتا ہے بعض شرابیوں کا دل چلتے چلتے اچنگ روک جاتا ہے اور وہ فوراں مر جاتے ہیں شراب کے کسرت استعمال سے مادہ اور جگر بھی خراب ہو جاتے ہیں بدحضمی رہنے لگتی ہے دست آنے لگتے ہیں ورم جگر اور جولندر کی شکایت ہو جاتی ہے اس کے علاوہ شرابی ماں باپ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور عموماً دماغ اور سنے کی بیماریوں میں مبتلا رہتی ہے شراب سے آدمی آرزی طور پر خوشی اور طاقت محسوس کرتا ہے لیکن جب اس کا نیشہ اتر جاتا ہے تو طبیعت سوست اور مفام ہو جاتی ہے جسم کی حرارت بھر جاتی ہے اور جسم میں سردی کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی بعض لوگ سردی سے محفوظ رہنے کے لیے شراب پیتے اور دوسروں کو اس کے پینے کا مشورہ دیتے ہیں لیکن ان کا یہ مشورہ محض نادانی کی وجہ سے ہے اس لیے کہ شراب پینے سے آرزی طور پر بے شک بدن میں گرمی پیدا ہو کر سردی کا احساس نہیں ہوتا لیکن اس کا نیشہ اترنے کے بعد جو سردی لگتی ہے وہ برداشت سے باہر ہوتی ہے اور شرابی کو نمونیا جیسی بیماریاں ہو جاتی ہیں بعض لوگ کہا کرتے ہیں کہ تھوڑی مقتار میں شراب پی لی جائے تو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا بلکہ فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے لیکن یہ واضح رہے کہ شراب ایسی چیز ہے جس کے من کو اس کا چسکہ لگ جاتا ہے پھر اس کا چھوڑتا نامکن ہو جاتا ہے اگر آج تھوڑی پیتا ہے تو اگلے روز اس سے زیادہ پینے کی خواہش کرتا ہے اس کی برائیوں کی وجہ سے تمام مذاہب میں اس کو برا کہا گیا ہے شراب چھوڑنے کا طریقہ شراب پینا ایک عادت بد ہے جو شخصی یہ خواہش کرے کہ وہ شراب پینے کی عادت بد سے چھٹکارہ پالے تو اسے چاہیے کہ دن میں چار پانچ دفعہ اُبلا ہو سیبخہ لیا کرے اسے شراب پینے کی عادت بد سے چھٹکارہ نصیب ہوگا اور اسے شراب سے نفرت ہو جائے گی